اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹیوڈیو سے میں ہوں مہرین امین سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی شہادت پر پاکستان میں سوک کا اعلان صدر اور وزیر آزم کا اظہار افسوس پاکستانی پرچم سرنگوں صدر مملکت کا کہنا تھا کہ پاکستان ایک عظیم دوست کو کھو دینے پر سوگہ بار ہے وزیر خارجہ سے ترک ہم منصب کی ملاقات تجارت سمیت دیگر شعبوں میں تعاون پر اتفاق ترک وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ ایرانی صدر اور وزیر خارجہ کی شہادت نے غمزدہ کر دیا افغان بہنوں بھائیوں کے لیے مستقل امن و استقام کے خواہش مند ہیں بانی پی ٹی آئی کو بڑا ریلیف مل گیا مختلف مقدمات میں بری آزادی مارچ کیس میں عمران خان اور دیگر متعدد پی ٹی آئی رہنما بری بانی پی ٹی آئی تھانا کراچی کمپنی میں درج مقدمات سے بھی بری فلسطین کے حق میں دھرنے پر گاڑی چڑھا دی گئی ایک شخص جا بہاق جماعت اسلامی نے حملے کے منصوبہ سازوں کے خلاف کاروائی کا مطالبہ کر دیا مشتاق احمد کا کہنا تھا کہ خون ناحق کے ذمہ دار حکومت اور اسلامباد پولیس ہے آئی جی جیل خانہ جات پنجاب کا پیشی پر جانے والے اسیران کے لیے احسن اقدام اسیران بکشی خانے میں قیام کے دوران دوپہر کا کھانا کھا سکیں اسیران کو لنچ باکسز اور پانی کی بوتلیں دینے کا بقاعدہ آغاز ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ پاکستانی وزیراعظم شہباز شریف نے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی شہادت پر اظہار افسوس کرتے ہوئے ملک بھر میں ایک روزہ سوک اور پرچم سرنگو رکھنے کا اعلان کر دیا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں پاکستانی وزیراعظم شہباز شریف نے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی شہادت پر اظہار افسوس کرتے ہوئے ملک بھر میں ایک روزہ سوک اور پرچم سرنگو رکھنے کا اعلان کر دیا سردہ مملکت آصیف علی زرداری نے ایرانی صدر سید ابراہیم رئیسی وزیر خارجہ اور دیگر کی ہیلیکاپٹر حادثے میں وفات پر گہرے صدمے اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے سوگواران سے دلی تازیت کا اظہار کیا ہے انہوں نے مسلم امہ کے لئے سابق صدر ابراہیم رئیسی کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ صدر ابراہیم رئیسی امت مسلمہ کے اتحاد کے بڑے حامی تھے عالم اسلام ایک عظیم رحمہ سے محروم ہو گیا ہے ایرانی صدر فلسینی اور کشمیری عوام سمیت عالمی سطح پر مسلمانوں کے درد کو دل سے محسوس کرتے ہیں آج پاکستان ایک عظیم دوست کو کھو دینے پر سوگوار ہے ان کا انتقال نہ صرف ایران بلکہ پوری امت مسلمہ کے لئے ایک بڑا نقصان ہے صدر زرداری کا کہنا تھا کہ صدر رئیسی کو علاقائی اور اسلامی موالک کے ساتھ تعلقات بڑھانے کی کوششوں پر ایران پاکستان اور عالم اسلام میں یاد دکھا جائے گا اللہ تعالیٰ ان کی رخ کو سکون اتا فرمائے ناقابل تلافی نقصان کی اس گھڑی میں ان کے اہل خانہ اور ایران کے عوام کو صبر و استقامت عطا فرمائے دوسری جانب وزیر آزم شہباز شریف کی جانب سے بھی ایرانی صدر کے حادثے میں جابہک ہونے پر افسوس کا اظہار کیا گیا ہے انہوں نے ایکس پر اپنے ویان میں کہا کہ جابہک ہونے والوں کے احترام میں پرچم سرنگو رکھا جائے گا شہباز شریف نے کہا کہ صدر رئیسی پاکستان کے بہت اچھے دوست تھے اس دکھ کی گھڑی میں برادر ملک ایران سے اظہار ایک جہتی کرتے ہوئے آج ملک بھر میں ایرانی صدر وزیر خارجہ کی وفات پر یوم سوق منائے جائے گا انہوں نے کہا کہ پاکستان کو ایرانی صدر ابراہیم رئیسی اور وزیر خارجہ حسین امیر عبدالالہیان کی شہادت سے تقریباً ایک ماہ قبل ان کی میز پانی کرنے کا تاریخی موقع حاصل ہوا وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ترک ہم منصب حقان فیدان نے ملاقات کی جس میں تجارت سمیت دیگر شعبوں میں تعاون پر اتفاق کیا گیا اس حوارے سے مزید جانتے ہیں وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ترک ہم منصب حقان فیدان نے ملاقات کی جس میں تجارت سمیت دیگر شعبوں میں تعاون پر اتفاق کیا گیا وفاقی دار الحکومت میں ہونے والی ملاقات میں دور و رہنماؤں کے درمیان دو طرفہ تعبون کی صورت حق اور پاکستان اور ترکیہ کے درمیان آلہ سطح کے اسٹریٹیجک کورڈینیشن کے آئندہ ساتھ میں اجلاس کی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا بعد ازہ مشترکہ نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ اور نائب وزیر آزم اس حق ڈارنے کہا کہ پاکستان اور ترکیہ کے درمیان دیرینہ تعلقات ہیں یہ دو ممالک مگر ایک قوم ہے دونوں ممالک کے درمیان اسٹریٹیجک اور دو طرفہ تعلقات ہیں آج ہماری وفوت کی سطح پر بات چیت ہوئی جس میں تجارت دفاع اور کنیکٹیوٹی اور اقتصادی تعبون پر بات چیت کی گئی اسی طرح عوام سے عوام کے روابط پر بھی بات چیت اہم کا حصہ ہے انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان تجارت کا حجم پانچ ارب ڈالر تک لے جانا چاہتے ہیں اور جل ہی تجارتی تعلقات کے حوالے سے باقاعدہ ایک نامک فریم ورک کی تیاری پر مساکرات ہوں گے ہم غزہ میں اسرائیلی جاریت کی شدید مضمت کرتے ہیں اور جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہیں اس موقع پر ترکیہ کے وزیر خارجہ نے بتایا کہ ایرانی صدر اور وزیر خارجہ کے انتقال سے ہمیں شدید دکھ ہوا ہم دکھ کی اس گھڑی میں ایرانی عوام کے ساتھ اظہار تازیت کرتے ہیں جب ہم نے حادثے کے بارے میں سنا تو ایرانی حکام سے رابطہ کیا ہماری وزارت دفاع اور امرجنسی آتھارٹیز نے پوری کوشش کی لیکن بس کس مسئل سے ہمیں اچھی خبر موصول نہیں ہوئی اللہ صدر ایرانی وزیر خارجہ اور دیگر جانبہ حق ہونے والوں کی روح کو سکون دے ترکیہ کی وزیر خارجہ حق قائم فیدان نے نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہم نے واضح کیا ہے کہ ہم عالمی و علاقائی معاملات پر پاکستان کی حمایت کرتے ہیں طویل سرعت ہونے کے باعث اغوانستان میں ہونے والی سرگرمیوں کا پاکستان پر براہ راست اثر پڑتا ہے ہم اپنے اغوان بہنوں بھائیوں کے لئے مستقل امن و استحقام کے خواہش مند ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے فلسطینی بہن بھائیوں کی حالت زار پر بھی تبادلہ خیال کیا ہے ہم غزہ میں پوری جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہیں مکمل فتح کی خواہش میں اسرائیل پورے خطے کے امن کو دعو پر لکھا رہا ہے ہم اقوام متحدہ اوائیسی کے ساتھ مل کر قیام امن کی کوششیں کر رہے ہیں عالمی بیرادی کو ماضی سے سبق سیکھتے ہوئے دوریاستی حلق و یقینی بنانی کی کوشش کرنی چاہیے ترکیہ اور پاکستان اسلام کے لئے آواز بلند کرتے رہیں گے پاکستان تحریک انصاف کے بانی کو بڑا ریلیف مل گیا اور عدالت نے انہیں دو تھانوں میں درش مختلف مقدمات سے بری کر دیا ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے بانی کو بڑا ریلیف مل گیا اور عدالت نے انہیں دو تھانوں میں درش مختلف مقدمات سے بری کر دیا میڈے رپورٹ کے مطابق اسلام آباد کی سیشن عدالت نے بانی پی ٹی آئی کو تھانا کوحسار میں درش مقدمے سے بری کر دیا ہے ڈسٹریک اینڈ سیشن کورڈ اسلام آباد نے آزادی مارشور تھانا کراچی کمپنی میں درش مقدمات میں سابق وزیر آزام و بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان اور دیگر پی ٹی آئی رہنماؤں کو بری کر دیا عمران خان، فیصل جاوید، علی نواز اہوان، سیف اللہ نیازی، زرتاج گل اور اسد عمر کی بریت کی درخواستوں پر جوڈیشل میجسٹریٹ مورید عباس خان نے محفوظ شدہ فیصلہ سنایا وکیل نیم پنجو تھا، سردار مصروف اور آمنہ علی عدالت میں پیش ہوئے اور بریت کی درخواستوں پر دلائل دیئے اس موقع پر اسد عمر، سیف اللہ نیازی عدالت میں پیش ہوئے جبکہ فیصل جاوید، زرتاج گل کی حاضری سے استثناء کی درخواست تائر کی گئی سیشن عدالت نے مذکورہ کیس میں سینئر سیاستدان اور سابق وفاقی وزیر شیخ رشید سمیت، دیگر پی ٹی آئی رہنماؤں شاہ محمود قریشی، فیصل جاوید، قاسم سوری، علی نواز اہوان اور راجہ خورم نواز کو بھی بری کر دیا عدالت نے جوڈیشل میجسٹریٹ شہزاد خان نے بریت کی درخواستوں پر محفوظ فیصلہ سنایا ان درخواستوں پر وکیل نیم پنجو تھا اور سردار مصروف نے دلائل دیئے تھے دوسری جانب جوڈیشل میجسٹریٹ کی عدالت نے بانی پی ٹی آئی کو دھانا کراچی کمپنی میں درش مقدمات سے بھی بری کر دیا ہے جوڈیشل میجسٹریٹ مرید عباس نے بریت کی درخواست پر محفوظ فیصلہ سنایا انہوں نے بانی پی ٹی آئی کے علاوہ فیصل جاوید، علی نواز اہوان، سیف اللہ نیازی، زرتاج گل اور اسد عمر کو بھی بری کر دیا ہے اسلام آباد میں فلسطین کے حق میں جاری دھرنے پر گاڑی چڑھانے کے واقعے میں دو مظاہرین جابہاک ہو گئے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں اسلام آباد میں فلسطین کے حق میں جاری دھرنے پر گاڑی چڑھانے کے واقعے میں دو مظاہرین جابہاک ہو گئے میڈے رپورٹ کے مطابق حادثہ گزشتہ رات کو پیش آیا جس کے نتیجے میں ایک شخص جابہاک اور دو سخمی ہو گئے ذرائع کے مطابق پولیس نے گاڑی میں سوار شخص کو حراست میں لے کر گاڑی کو تھانا کو حساب منتقل کر دیا ڈرائیور کی شناکت حال ظاہر نہیں کی گئی ہے جماعت اسلامی کی سینیٹر مشتاک احمد خان کے ڈی چوک میں جاری سیو غزہ دھرنے پر رات دو وجہ کے قریب سڑک پر بیٹھے مظاہرین پر نامعلوم افراد نے گاڑی چڑھا دی سینیٹر مشتاک احمد خان نے کہا کہ اس خون ناحق کی ذمہ دار حکومت اور اسلام آباد پولیس ہے آٹھ روز سے جاری پورا مندھرنے پر سوچی سمجھی سازش کے تحت حملے کے منصوبہ سازوں کو گرفتار کیا جائے موقع پر موجود پولیس کی مجرمانہ خاموشی پر کاروائی کی جائے اور حملے کی ایف آئی آر کاٹ کر ملزمان کو گرفتار کیا جائے یہ کوئی سیاسی دھرنا نہیں ہے دھرنے کا مقصد حکومت کو جگانا اور فلسطین کے حق میں آواز بلند کرنا ہے جماعت اسلامی کے جاوہاک کارکون رومان کی نماز جنازہ ڈی چوک میں عدا کر دی گئی نماز جنازہ مشتاک احمد نے پڑھائی جس میں شہریوں کی بڑی تعداد نہیں شرکت کی آئی جی جیل خانہ جات پنجاب کی ہدایت پر عدالت پیشی پر جانے والے اسیران کو لنچ باکسز اور پانی کی بوتلیں دینے کا بقادہ آغاز کیا گیا ہے تاکہ اسیران بکشی خانے میں قیام کے دوران دوپہر کا کھانا کھا سکیں آئی جی جیل خانہ جات پنجاب میاں فاروق نظیر کا مختلف عدالتوں میں پیشی پر جانے والے اسیران کے لئے احسن اقدام عدالت پیشی پر جانے والے اسیران کو جیل انتظامیہ کی جانب سے دوپہر کے کھانے کے لئے لنچ باکسز اور پانی کی بوتلیں فراہم کی جائیں گی الخدمت فاؤنڈیشن کے تعاون سے لنچ باکسز اور پانی کی بوتلوں کی پنجاب کی جیلوں میں فراہمی کے لئے دفتر آئی جی جیل خانجات میں تقریب کا انعقاد کیا گیا اس تقریب میں ڈی آئی جی ہیڈکورٹر میاں سالک جلال ڈی آئی جی انسپیکشن قاضی محمد اسلام ڈی آئی جی لاہور ریجن نوید رعوف وائز پریزیڈنٹ الفدمت فاؤنڈیشن سید احسان اللہ وقاس اور مینجر کمیونیٹی سرویسز فرحان خالد نے شرکت کی ہے پنجاب کی جیلوں میں مقید ایسے احسیران جن کے کیسز عدالتی کاروائی کے مراحل سے گزر رہے ہیں وہ ناشتے کے بعد پولیس کی زیر حراست عدالت پیشی کے لئے جاتے ہیں اور عموماً شام چھے بجے تک واپس آتے ہیں چونکہ بخشی خانے میں احسیران کے کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں ہوتا ہے اس طرح دن کا بیشتر حصہ بغیر کھائے پیئے گزرتا ہے جو کہ ایک مشکل عمل ہے آئی جی جیل خانہ جاد کے ہدایت پر عدالت پیشی پر جانے والے احسیران کو لنچ باکسز اور پانی کی بودھنے دینے کا باقاعدہ آغاز کیا گیا ہے تاکہ احسیران بخشی خانے میں قیام کے دوران دوپہر کا کھانا کھا سکیں واپسی پر ان احسیران سے لنچ باکسز جمع کر کے اگلے دن پیشی پر جانے والے احسیران کے لئے تیار کیے جاتے ہیں احسیران نے آئی جی جیل خانہ جاد پنجامیاں فاروق نظیر کے اس اقدام پر خوشی و اتمنان کا اظہار کرتے ہوئے شکریہ دا کیا ہے مزید خبریں بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد سبسکر میں تاکھٹو کیا ویڈیوٹو کیا گیا ہے سبسکر میں تاکھٹو کیا گیا ہے